ناظرین جسٹس منصور علی شاہ عمرے سے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں اور واپسی پر ان کے ائرپورٹ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ سر اٹھا کر ائرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں دوسری جانب ایک اور جج بھی ہیں جو چیف جسٹس او پاکستان کے عودے پر ہے لیکن پاکستان آنا تو دور پاکستان سے بھاگتے ہوئے دنیا کے تیسرے کونے بلکہ دنیا کے کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو گاڑی میں چھپ کر جاتا ہے اور وہاں بھی لوگوں کو دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے یہی فرق ہوتا ہے اگر آپ نے امانداری کی زندگی جی ہو تو آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ باعزت طریقے سے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں جبکہ اگر آپ نے بشرمی کی زندگی جی ہو تو پھر آپ کو اپنے عمال کی وجہ سے لوگوں کے سامنے مو چھپانا ہی پڑتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے قانون کی بالا دستی کا راستہ چنا اور اللہ تعالی نے اسے عزت و منزلت عطا کی اور وہ اللہ تعالی کے گھر میں بھی لوگوں کی عزت اور پیاس سمیٹتا رہا اور وطن واپس آیا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا اور پوری دلیری اور بھادری کے ساتھ آیا اور لوگ کیمرہ لے کر جب اس کی جانب بھاگ رہے تھے تو وہ مسکراتا ہوا نکر رہا تھا لیکن دوسری جانب قاضی بھائی قاضی فائز عیسیٰ ہے جو ائرپورٹ پر کیمرہ تو چھوڑیں کسی کے ہاتھ میں موبیل دیکھ کر بھی دوڑے لگا دیتا ہے اور اگر چار لوگ سامنے کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے ہوں تو گاڑی میں ہی اپنا مو چھپانے لگتا ہے اور اپنی گردن جھکا لیتا ہے دوستو جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی انوکھا کارنامہ سر انجام نہیں دیا لیکن جبر اور فستائیت کے دور میں جس وقت لوگوں لوگ طاقتور کے تلوے چاٹ کر عوضے حاصل کرنے کے دور میں لگے ہوئے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے بے شرم اور گھٹیا ججوں نے آئین کو پمال کر دیا تھا اور نظام انصاف کو شرمندہ کر دیا تھا یہاں تک کہ جج اجنسیوں کی مداخلت پر خط لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے اور ججوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان کے گھر والوں کو ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا تھا تو ایسے دور میں جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ چننے کی بجائے مضاحمت کا راستہ اختیار کیا اور قانون کی بالا دستی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور سپریم کورٹ میں قانون کی بالا دستی کی ایک مضبوط آواز بن کر ابرے جہاں تک کہ انہوں نے عملی اقدمات کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے بچائے ہوئے جال کو کاٹنا شروع کیا تو طاقتوروں کی چیخیں نکل گئی اور قوم جسٹس منصور علی شاہ کی بہادری اور آئین کے ساتھ ان کی وابستگی کو دیکھ کر ان کی عزت کرنے لگی اور وہ قوم میں ایک ہیرو کے روب میں ابرے اور ابر کر سامنے آئے ایک جانب قوم نے جسٹس منصور علی شاہ کو عزت اور منزلت دی اور قومی ہیرو کی طرح ان کی ہر جگہ استقبال کیا جاتا ہے اور پوری قوم جسٹس منصور علی شاہ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جبکہ دوسری طرح قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج جو تاریخ کے گٹر میں جا چکا ہے اور جسے جج ہوتے ہوئے بھی زلط اور رسوائی کا سامنا تھا اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی دنیا ہر کونے میں زلط اور رسوائی اس کا استقبال کرتی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں لوگوں کو انصاف فرام کرنے کی بجائے اپنی انا کی تسکین میں بے شرمی اور بیجتی کی تمام حدیں عبور کر دی اور ظلم کی وہ بنیاد رکھی جس کی وجہ سے پوری قوم کی چیخیں نکلتی رہی اور قاضی فائز عیسیٰ کے کان پر جون تک نہ رہیں گی تھی بلکہ وہ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے ان تمام اقدام کو بے بنیاد اور پروپوگنڈا کے طور پر دیکھتے رہے کہ عوام پروپوگنڈا کر رہی ہے اور ڈٹائی سے ان تمام اقدامات کو نظر انداز کر کے عوام کی بے بسی کا تماشا دیکھا کرتا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں بنیادی انسانی حقوق کو ختم کر دیا تھا اور لوگوں کا نظام انصاف سے مکمل طور پر اعتبار اٹھ چکا تھا لیکن پھر ایسے دور میں جسٹس منصور علی شاہ جیسے کچھ دیوانے تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں تک جوگ بھی اقدامات کر سکتے تھے ان کے لیے اپنے عملی کردار ادا کیا جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے سینئر جج ہونے کے ناتے سپریم کورٹ میں مجود ان ججز کا ضمیر جنجوڑا جو قاضی فائز عیسیٰ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ مل کر بلاخر آٹھ اکثریتی ججز کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کی نانصافیوں کی بچھائی ہوئی بیسات پر پہلا وار تب کیا جب انہوں نے مقصود انشیستوں کا فیصلہ جاری گیا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بحال کر کے ایوان کی سب سے بڑی پارٹی بنا دیا جبکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اسی فیصد عوام کی نمائندہ جماعت کو الیکشن سے باہر کر کے کروڑوں انسانوں کے حقوق کو مجروع کیا تھا اور پاکستان میں ووڈ کے تقدس کو پامال کیا گیا تھا اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ نے جیسا جس قدر بلنڈر کیے ہیں ان کا مداوہ تو نہیں ہو سکتا لیکن نائنصافیوں کے اس دور میں انصاف رام کرنے کی جسٹس منصور علی شاہ کی کوششوں کو بھی ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور ان کی نیت بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم نے جسٹس منصور علی شاہ کو اپنا ہیرو بنا لیا جبکہ پاکستان کے اطاقور ترین عوضے پر بیٹھا ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب عوام کی نفرت اور غزب کا نشانہ بن گیا جسٹس منصور علی شاہ سعودی عرب گیا تو وہاں پر مجود پاکستانی انہیں دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے اور ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے جبکہ قاضی فائز عیسیٰ جہاز میں بیٹھا تو لوگ انہیں دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑے اور گالیاں دیتے رہے جسٹس منصور علی شاہ کو سعودی ائرپورٹ پر مجود پاکستانیوں نے اپنی محبت اور عزت سے نوازا اور ان کا شاندار استقبال کیا جبکہ قاضی فائز عیسیٰ کا استمبول ائرپورٹ پر گالیوں اور لانتوں سے استقبال ہوا اور لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو نفرت کا نشانہ بنایا